اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت چیف جسس قاضی فائزیسہ کے ساتھ تو بہت ہی کمفرٹیبل ہے ظاہر ہے ان کو وہاں پر کسی دکت کا سامنا نہیں ہے ان کے لیے سب آسانیاں ہیں لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں جس دن ان کے خلاف احتجاج ہوا تھا اور احسن بھون موقع پر موجود تھے تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے آزم نظیر تارڈ گروپ کیسے وکیلوں کے ساتھ اتنا مخلص ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ وزارت ہے ان کے مسائل عودے ہیں ان کو وزارت ملتی رہے باقی آپ پورے ملک کے وکیلوں اور عدالتوں کو فانسی لگا دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب معاملہ ہوا پھر خبر بریک ہوئی کہ یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پرابلم ہے پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کے حوالے سے حکومت ریلیکٹنٹ ہے پہلے سوال یہ ہے کہ عدالت کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے حکومت یا پروسیکوشن کا کام وہاں پہ ثبوت فراہم کرنا یا تحقیقات کرانا ہوتا ہے اب یہ کہاں سے ہو گیا کہ حکومت اپنی مرضی کے ججز تائنات کروانا چاہتی ہے اس پر آج چیف جسز لاہور ہائی کورٹ نے ان کی حکومت کی ہوا نکالی ہے ان کی منجی ٹھوکی ہے اصل میں ججز کی تائناتی والا معاملہ ہے اور ججز کی تائناتی نہیں ہو رہی تو آج کابینہ لائن حاضر ہوئی جس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب شامل ہیں ناظرین اکرام اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ مریم اورنگزیب جیسی خاتون پنجاب میں ڈپٹی وزیر اعلی ہیں میں خاتون ہونے کی وجہ سے ان پر تنقید نہیں کر رہا میں ان کی کمپنٹینسی کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں آپ بزدار کی بات کرتے ہیں کام از کام مریم اورنگزیب سے تو وہ شخص ہزار گناہ بہتر تھا پھر وزیر قانون پنجاب سوہی برت بھی پیش ہوئے عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا گیا کہ آپ پینل بنا کر بھیج دیں دو سے تین دن میں ججز کی تائناتیاں کر دی جائیں گی اس پر چیف جسس نے بڑا بنیادی سوال پوچھا کہ آئین اور قانون دہشتگردی میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسس پینل بنا کر بھیجے گا جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے وہ تو آپ چیمبر میں آ کر کر چکے ہیں جب مشاورت کی گئی تو اس وقت آپ نے ایک لفظ نہیں بولا تو چیف جسس نے کہا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں جو جس عودے پر ہے وہ مستقل نہیں ہے اس پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر بامانہ مشاورت چیمبر میں کرنے کا موقع دیا جائے تو نئی کمیٹی اس پر عمل کرے گی اس پر چیف جسس نے مریم اورنگزیب سے کہا کہ یہ کس قسم کی خواہش ہے جو قانون کی منشاہ کے خلاف ہے چیمبر میں کیوں بات کی جائے یہاں کھولی عدالت میں اوپن کورٹ میں بات کیوں نہ کی جائے جو نام میں نے دینے تھے وہ دے دیئے ہیں اس پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بامانی مشاورت کی تشریح کی جائے اس پر چیف جسس نے کہا کہ بامانی مشاورت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے کی جاتی ہے تائناتیاں تو وزیراعلا نے کرنی ہے بتائیں کب وزیراعلا نے کہا کہ میں بامانی مشاورت کے لئے آنا چاہتی ہوں یہ کھولی عدالت ہے کریں بامانی مشاورت پھر انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے قانون آپ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں کیا قانون سے ہٹ کر کچھ کیا جا سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر ماضی میں کچھ غلط ہوتا رہا ہے تو اسے درست ہونا چاہیے ماضی میں ایسے کیوں ہوتا رہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف جبکہ ان کی فرمایشیں اور خواہشیں ایک طرف ہیں پھر چیف جسس نے کہا کہ دیکھیں عدالت نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو اس پر مریم اورنزیب نے کہا کہ نہیں نہیں ہم عدالت کے ساتھ تعاون کے لئے ہی تو کھڑے ہیں اس پر چیف جسس نے کہا کہ یہ تو تیہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو عدالت پھر اپنا فیصلہ سنائے گی اب جب یہ کمیٹی وہاں پہنچی عدالت نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعرف کرایا اس پر چیف جسس نے کہا کہ جو آج ادھر کھڑے ہیں کچھ سال کے بعد یہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے بارال جب یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہو گیا اب لگتا یہ ہے کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد عدالت نے اس محکمہ قانون پنجاب کی کمیٹی کو ججز کی تیناتی کے لیے ایک اور موقع دے دیا تین دن کا انہوں نے ٹائم دیا یعنی اب سمات بیس مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انصداد دہشتگردی قانون کے تحت مقدمات کا فیصلہ سات دن میں کرنا ہوتا ہے عدالت کو بلاوجہ سختی پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ بھی فیصلے میں لکھوانا پڑے گا کہ حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے سامنے زبانی کلامی باتیں نہ کریں بلکہ عملی اقدام کیے جائیں اس کے بعد مشتبہ شجاع الرحمن مریم اورنگزیب اور یہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے اب سنوار تک کا ٹائم ان کے پاس ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں لگتا یہی ہے کہ فیلحال چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ان کے دباؤں میں آتے نہیں دکھائی دے رہے آپ جتنی مرضی ہٹا لیں کروالیں شور مچالیں مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ پیچھے ہٹیں گے اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طرح کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اسی قسم کی مزید پریس کانفرنسز ججز کے خلاف ہوتی آپ کو دکھائی دیں گی جن کا مقصد بڑا واضح ہے پریس کانفرنس بھی شیڈیولڈ ہے پھر سپریم کورٹ میں سوموٹو بینچ کی سماعت شروع ہے یہ عدالت کے کمرہ نمبر ایک میں ہو رہی ہے اب اس کی بھی لائیو سماعت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فیصل وارڈا جو ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اس معاملے پر پتا چلے جبکہ ججز ان سے کیا سوال کرتے ہیں کیونکہ قاضی صاحب نے جو بینچ بنایا ہے اس بینچ کے حوالے سے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بینچ بڑا ہومیوپیتھک قسم کا ہے جس قسم کا تگڑا بینچ ہونا چاہیے تھا یہ اس قسم کا تگڑا بینچ نہیں ہے دوسرے جانب مریم نواز آج پھر ٹک ٹاکر بن گئی ہیں ایک دفعہ پھر انہوں نے یونی فارم پولیس کا پہنا ہوا ہے پتہ نہیں پنجاب پولیس کے ساتھ شریف خاندان کا ابسیشن کیا ہے آج ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پہ یہ ایلیٹ فورس کی یونی فارم پہن کے گئی ہوئی تھی بہت شوق ہے انہیں یونی فارم پہنے کا ڈرامے کرنے کا میرے خیال میں ان کے کچھ ادھورے خواب رہ گئے ہیں جو یہ زندگی میں اچیو نہیں کر پائیں اس لیے اب یہ کسی نہ کسی بہانے سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کر کے چیزوں کو آور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جناہ ہاؤس بھی گئی تھی نو مئی کو یقیناً آپ کو اس دن بھی یونی فارم پہننا چاہیے تھا یہ کیا تفریق ہوئی کہ کہیں آپ جاتی ہیں تو ڈاکٹرز والا بھی آپ گاؤن پہن لیتی ہیں پولیس کی وردی بھی پہن لیتی ہیں الیٹ فورس کی وردی بھی پہن لیتی ہیں تو پھر آپ کو اس دن فوج کی یونی فارم بھی ضرور پہننی چاہیے تھی تاکہ سولیڈیٹری کا اظہار ہوتا یہ بچگانہ حرکتیں ہیں جس طرح بچے اگر نئے کپڑے پہن لیں تو وہ سوتے بھی نئے کپڑے پہن کر ہیں تو لگتا یہ ہے کہ مریم نواز کو پنجاب پولیس سے بڑا اوبسیشن ہے میاں صاحب بھی بڑے یونی فارم پہنا کرتے تھے پھر وہ فرمانے لگیں کہ پنجاب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم ہی دھوئیں گے سچی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے لگے ہوئے دھبے پنجاب پولیس جس قسم کی حرکتیں کرتی ہے اس میں ایک بڑا کردار شریف خاندان کا ہے شریف خاندان نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پولیس کو جس طرح استعمال کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے تو دھبے لگانے والے دھبے دھوتے نہیں بلکہ ان دھبوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں دوسری جانے باہج اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سماعت میں عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سعیدہ وارسی نے ملنا تھا وہ مل نہیں پائیں پھر اسے اگلے دن سولہ تاریخ کو یعنی کل سپریم کورٹ میں پیشی تھی عمران خان کی تو وہ نہیں ہونی تھی اب چونکہ یہ دونوں واقعات ہو گئے ہیں اس لیے اب پتہ یہ چلا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں تو آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ریفرنس جو ہے وہ عدالت میں ہوگا اب کل آہ قاضی صاحب نے آہ جو ہے وہ سماعت کے دوران جو کچھ کیا اور کہا عمران خان آہ وہاں پر تو نہیں بول پائے تھے لیکن آج وہ آہ صحافیوں سے بول کر اپنا رد عمل ضرور دیں گے تو انشاء اللہ وہ رد عمل جب آہ سامنے آئے گا تو ہم اس کو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا